بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں کوفتہ پکوڑا والی کڑی یہ بہت انیویل ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کریں گا اور ایک تفہہ ٹرائے کرنے کے بعد یقیناً آپ دوبارہ دوبارہ اس کو بنانا چاہیں گے بہت ہی آسم ٹیسٹ ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کے لیے دہی لے لیا ہے ایک کلو دہی ہے اس کے اندر میں نے ایک گارلک پورا چھلیل کے ڈال دیا ہے ادھرک کا میں نے چھوٹا سا پیس ڈالا ہے پیاز ایک ادھر ڈالی ہے سب خوش میں نے رفلی ہی ڈال دیا ہے اس کے اندر کیونکہ اس کو میں نے بلینڈ کرنا ہے کڑی پتہ کے چند پتے چلے جائیں گے اس کے اندر نمک جائے گا ون ٹی سپون لال مرچ جائے گی ون ٹی بل سپون حلدی پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون اب یہ دیکھیں میں نے بلینڈ کر کے الگ سے نکال دیئے اب میں نے ایک دیکھشی میں اوئل لیا ہے 3-4 تیبل سپون اس کے اندر میں نے ایک کپ بیسن ڈال دینا ہے اور اس کو بہت اچھا سا بھوننا ہے جب تک کہ بہت ہی سوندھی سوندھی سی سپیل آنے لگے اس کو دیکھیں بہت اچھا سا میں نے بھون لیا ہے اس نے اوئل بھی چھوڑ دیا ہے اتنا اچھا آپ نے اس کو بار بار بھوننا ہے اب میں نے پہلے اس کے اندر پانی ڈالا ہے جب ہم لوگ کڑی کا بیٹر ڈالے ہیں دہی کا بیٹر ڈالے تو وہ چپکے نہیں اب میں نے پانی کے بعد اس کے اندر دہی میں نے بلینڈ کر کے مسالوں کے ساتھ رکھا تا وہ ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے مسلسل چمچ کو چلانا ہے جب تک کہ ایک بوئل نہ آجائے تب تک ہم لوگ کوفتوں کی تیاری کر لیتے ہیں جب تک ہماری کڑی پکری ہے میں نے مرگی کا کیمہ لیا ہے 400 گرام اس کے اندر دھنیا ڈالا ہے پیاز ڈالی ہے ایک چھوٹی بہت باریک چوپ کر کے ہر نرچہ ڈالی ہے دو عدد باریک چوپ کر لیجئے اس کو بھی لیسن ادر اکھا پیسٹ آئے گا 1 ٹیبل سپون کریم میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالی ہے یہ گھر کی ملائی ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سوفٹ بنتے ہیں بریٹ کرمز میں نے ایک بڑا سلائس اس کے کرمز بنا لیے تھے نمک 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹیسپون زیرہ پاورڈر 1 ٹیسپون درائی کوریینڈر یعنی کہ خوشک دھنیا 1 ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر 1 ٹیسپون اب میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے کوفتوں میں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بالز اس کے بنا لینے اور اس کو فریج میں رکھ دینا ہے جب تک کہ ہمارے پکوڑوں کا مسالہ تیار ہوتا ہے پکوڑے تیار کر لیتے ہیں میں نے ڈیڑھ کا بیسن لیا اس میں ایک انیان ڈال دیا چوپ کر کے ایک اپنے دھنیا اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر دیجئے آلو جائیں گے ایک بڑا آلو ہے اس کو میں نے باری چوپ کر لیا یہ بھی ڈال دیجئے ہری مرچے جائیں گی دو ادھر نمک 1 ٹیسپون لال مرچ 1 ٹیسپون سوخہ دھنیا 1 ٹیسپون زیرا پاورڈر 1 ٹیسپون حلدی پاورڈر 1 ٹیسپون اب اس میں اپنے اچھا سا مکس کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال دیجئے پانی اپنے اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا کی ضرورت ہے گاڑا سا مکشر تیار ہونا چاہیے اب دیکھیں مکشر ہمارا تیار ہے میں نے جو فریج میں رکھے ہوئے کوفتہ تھے وہ اس کے اندر ڈال دیئے ہیں چار سے پانچ اور آئل ساتھ میں گرم ہو رہا ہے ایک ایک کوفتے کو ایسے میں نے بیسن میں کوٹ کیا ہے اور آئل کے اندر رکھتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے کوٹ کیا ہے چمچ کی مدد سے اس کو اٹھائی ہے تاکہ کوٹنگ اوپر لگی رہے اور میں نے اچھی طرح سے اس کو یہ دیکھیں توڑ کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کوفتہ کتنا چاکوک ہوا ہوئے میں نے کڑی میں کوفتہ پکوڑے ڈال دیئے ہیں کوفتہ پکوڑا اور اپنے تڑکہ تیار کر رہی ہوں تڑکے میں میں نے آئل دیا ہے ون فور کپ اس میں ایک چھوٹا نین ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے ون ٹی سپون ہول ریڈ چیلی ڈالی ہے تقریباً سات سے آٹھ لیسن کی تین جوے میں نے کوٹ کے ڈال دیئے ہیں وہ بھی شامل کر دیجئے کڑی پتہ کے چند پتے ہیں وہ بھی شامل کر دیجئے اب تڑکہ اچھا سا تیار کر لیجئے لیکن لال میچ ون فور ٹی سپون کلر کے لیے آپ نے اینڈ میں شامل کرنی ہے اب اس کو ہم نے کڑی کو تڑکہ لگا لیجئے بہت ہی خوبصورت کلر آجاتا ہے اور جائکہ تو بہت ہی لا جواب ہے گرما گرم وائٹ چاولوں کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں یا روٹی کے ساتھ انجوائی کیجئے